اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے اور یہ مسجد ہے مسجد کوبہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا کی انگوٹھی موجود ہیں یہاں گری تھی سو گائیز ابھی ہم نے گاڑی اپنی پارکنگ میں لگا دیا ہے پیچھے کیونکہ آکے بہت زیادہ ٹریفک ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو بہت زیادہ ٹریفک ہو رہا ہے ادھر بہت زیادہ گائیز یہ دیکھو کتنی زیادہ بھینڈو رکھی ہیں یہاں پر بلکل نا جانے کتنی بس ہیں گاڑیاں ہیں سامنے مسجد کوبہ ہے ہمارے اتنا ٹریفک ہو رہا ہے ادھر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہم اپنی گاڑی اس لئے کم سے کم پیچھے پانسو میٹر پیچھے پارک کر کے آ چکے ہیں یہ دیکھو کتنا ٹریفک ہو رہا ہے یہ دیکھو پورا جام ہوا ہے ایک دوں یہ ہمارے سامنے ہے مسجد پوبہ اور یہاں پر خوب زیادہ رش ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھو آپ اور اس مسجد کے سامنے آپ کو یہاں کبوتر ملیں گے میں نے یہ دیکھا مکہ اور مدینہ میں جتنی بھی مسجدیں ہیں مسجدیں حریمین اور شریفین کے پاس جتنی بھی مسجدیں ہیں آپ کو یہاں پر کبوتر ضرور ملیں گے بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں اور لوگ بھی ماشاءاللہ ان کو دانہ کھلاتے ہیں خوب زیادہ آپ دیکھو گے مسجد بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن ابھی دھوپ اتنی تیز ہو رہی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو سے یہ دیکھو آپ بلکل وائٹ دھوپڑ رہی ہے ایک دم بہت زیادہ ہے اور یہاں سے کچھ لوگ یہ سیدھا روٹ جو ہے مکہ کے لیے جاتا ہے تو یہاں سے کچھ لوگ نماز پڑھ کے سیدھا مکہ جا رہے ہوں گے عمرے کے لیے کچھ لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے تو یہاں پر کافی زیادہ رش ہے آج اور گئرز میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی جو سب سب سے پہلی مسجد ہے اور یہ مسجد ہے مسجد کوبہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو ہمارے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور یہ یہاں پر نماز پڑھنا ایک عمرہ کے برابر کا سواب ہے یہاں پر اگر آپ دو رکار نماز پڑھتے ہو تو آپ کو ایک عمرے کا سواب ہے تو ابھی ہم اندر چلیں گے اندر سے بھی مسجد آپ کو دکھائیں گے اور د سب دکھاتے ہیں اندر سے کیسی ہے اور کیا کیا ہے اندر چیزیں آج کچھ ایسا کراؤڑ ہے جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں جمعہ کے دن ہوتا ہے یہاں پر کچھ ایسا کراؤڑ ہے دیکھو اب کافی زیادہ ماشاءاللہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور وہ مسجد جو ہمارے پیادے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تو اس وجہ سے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ابھی ہم مسجد کے اندر سے جلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد اندر سے کیسی ہے تو یہ ساری سلیپر کے لئے بنای ہوئی ہیں یہاں پر تو ابھی ہم نے یہاں سلیپر رکھے اور اب وہ اندر کی طرف جاتے ہیں سو اندر سے کچھ ایسا بھی ہے اس کا یہ لیمپ لگا رکھے آئی ٹھنک اس کو لیمپ بھی بولتے ہوئے یہ بڑا خوبصور سا بیو دیتا ہے اور یہاں کا جو پتھر ہے نا اتنی گھر میں ہو رہی ہے لیکن ابھی پتھر تھنڈا ہو رہا ہے ایسے کھلے میں ابھی بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے اندر سے کچھ ایسا بیو ہے اس کا یہ سب کھڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے ابھی ڈھک دیا اس کو ادھر سے جب ہم ادھر آئیں گے تو یہ ایسا ہے بیو اندر سے کافی زیادہ بڑی ہے ماشاءاللہ آپ ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ یہ وہ مسجد ہے جو ہمارے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ وہ مسجد ہے ماشاءاللہ اور آج دیکھیں کتنے آباد ہیں کتنے سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے یہاں آتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں نماز پڑھنے کا ایک عمرے کا سواب ہے یہ جو کالی نے آپ کو دیکھنے میں ایسے نورمل لگ رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ آرام دے رہی ہے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ تو نماز ابھی ہم نے آدھا کیا اور ہم آگئے وہاں اپنے سلیپر لینے اور اب ہم جائیں گے مسجد کے دوسری سائیڈ میں وہاں پر ایک نشان ہے وہاں پر ایک سرکل بنا ہوا ہے جہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹھی گریتی اور اس جگہ پر ایک شاید ہول تھا تو وہ آنٹھی اندر سے لگی اور وہ ملی نہیں اور شاید وہ دیکھ جائے گا کیونکہ بہت چھوٹا سا نشان نہیں ہے وہ کافی زیادہ بڑے ایریام ہے ہم دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہوئے آجتے ہیں جس چیز کو مسجد کی بیک سائیڈ ہے اور فائنلی وہ ہم تو مل گئے یہ وہ نشان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹھی گریتی ہم نے بہت ساری مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں اپنی زندگی میں لیکن آج اللہ کا شکر ہے ہمیں اس مسجد میں آنے کا موقع ملائے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے آج دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں مسجد ہیں لیکن یہ پہلی مسجد ہے اسلام کی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا میں مسجد کے اندر کم سے کم آدھا گھنٹے بیٹھ کر کے آ رہا ہوں ابھی اتنا زیادہ سکون ملا مجھے بہت زیادہ اور پتھر گرم ہونے کے جگہ ایک دم سے انٹر ہوئے تو وہ حصہ پورا کھلا ہوا ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ کھلا تھا آپ ذرا سوچیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا کی انگوٹھی گری تھی آج بھی وہ انگوٹھی واللہ والم یہاں موجود ہو سکتی ہے یہاں پر تب ایک خول تھا جس میں وہ گر چکی تھی لیکن آپ دیکھیں یہ اس کو کور کر دیا ہے پہلے یہ کھلا ہوا تھا لیکن آپ ذرا تصور کریں یہاں پر ہمارے پیارے آقا کی پیاری پیاری انگوٹھی ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا یہ سب دیکھ کر اور بہت زیادہ مزہ آیا مجھے آپ بھی انشاءاللہ آئیں یہاں پر میں دعا کروں گا اور آپ جب آئیں گے تو ایک الگی سکون محسوس کریں گے یہ بہت سکون والی جگہ ہے مطلب بہت تیز گرمی ہے اور دھوپ بھی ہے لیکن تھنڈی ہوا چلتی ہے یہاں پر تھنڈی ہوا ہے اس بجے سے میں اتنی دیر سے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں وانہ میں کھڑا نہیں ہوں پاتا میرا دوزہ بھی ہے آپ دیکھو مجھے پسینہ بھی نہیں آرہا میں بہت دیر سے در کھڑا ہوں مدینہ کے اندر جو سب سے ایک الگ چیز دیکھیں وہ میں نے یہ دیکھئے کہ یہاں کتنی بھی گرمی ہو لیکن ہوا زرور تھنڈی چلتی ہے دھوپ تیز ہوگی لیکن ہوا تھنڈی چلتی رہ گی اور ہوا کبھی بند نہیں ہوتی یہ چیز میں نے دیکھے ہیں یہاں پر باقی آپ بتائیے گا کہ یہ ویلوگ کیسا لگا آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو یار کومنٹس کرنا اور لائک کرنا اور چینل کو سبسکراب ضرور کرتے ہیں باقی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں پھر ایک بار